اسلام علیکم ویلکم ڈی یونیورسل سکار میرے نام ایسا میلہ سکارا ادوب ایکس ڈی اور آج کی ویڈی میں ہم جانیں گے رسپونسیو ری سائز کے بارے میں یہ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور ڈیپلی سے سمجھیں گے اگر آپ ویپ ڈیوز کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایپ ہے تو سکرین کے حوالے سے یہ رسپونسیو سائز ری سائز ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ میرے پاس آٹ بورڈ ہے اگر میں اسے یہاں سے سیلیک کروں اور اس سے رسپونسیو سائز کو یعنی اسے بند کر دوں یہاں سے تو اس طرح یہ بورڈ جو ہے اگر چھوٹا بڑا کریں تو یہ دیکھیں ساتھ میں جو اوبجیکٹس ہیں اس کے اندر وہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے یعنی اپنی سائز کے حوالے سے موو نہیں ہوتے اور اگر میں اسے یوں آن کر دوں ایک سیمپل سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طرح یہ موو کرتا ہے لیکن ابھی بھی یہ پرفیکٹ نہیں ہے وہ ہوم کے نیچے دیکھیں جو لائن ہے وہ آگے نکل جاتی ہے اسی طرح یہ ہسٹری اور یہ جو پلاس بٹن ہے یہ موو کر جاتے ہیں سو اسے کیسے سیٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں پہلے سیمپل آپ نے اسے کیا کرنا ہے جی گروپ کر دینا ہے جیسے میں اسے اور اس کو اور اس کو سلیک کر کے کنٹرول جی کو پریس کر دوں اگر اب دیکھیں اس آرڈ بورڈ کو سلیک کروں گا اس کے بعد اسے یوں ری سائز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہیں بھی موو نہیں کرتا ہے اور رہا یہ ہوم بٹن والا اگر لیئر کے اندر آ کر اس اوبجیکٹ کو سلیک کروں تو یہ لائن ہے اسے اس کے اندر لے جاؤں گا یہاں پہ تو یہ دیکھیں اس کے اندر آ چکا ہے یہ جو لائن اور مزید ویور اگر میں اسے اس آرڈ بورڈ کو سلیک کرنا ہے یہاں سے اس کے بعد دیکھیں اب یہ بلکل پارفیکٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اسے میں کنٹرول جی کو پریس کر دیتا ہوں اب گائز یہ تھا آٹومیٹریکلی یہاں پہ یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک اور بھی مل جاتا ہے مینوال جیسے یہ ہے اس آرڈ بورڈ کو میں نے یعنی اس اوبجیکٹ کو میں نے سلیک کیا تو یہاں پہ مینوال ہے اور آٹو ہے آٹو بلکل آٹومیٹریکلی کام کرتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا اور مینوال کیسے کام کرے گا یہ ہم اس امیج سے سمجھتے ہیں لیپلی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں میں یہاں پہ ابھی یہ جو ہے نا گروپ ہے یعنی یہ سبھی اوبجیکٹ جو ہے پس میں گروپ ہے اور رسپونسیف سائز میں نے یہ کام آرڈ بورڈ پہ نہیں کر رہا بلکہ میں آبجیکٹ کے اوپر کر رہا ہوں میرے کو سیم ہی کام کرے گا آرڈ بورڈ پہ بھی تو یہ دیکھیں یہ ہے رسپونسیف سائز کا کام ٹھیک ہے اگر میں اس سے رسپونسیف سائز کو یوں بند کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح انڈسٹارٹ ہو جاتی ہے میج یہ ہے نین کام اس کا سو کنٹرول زی کو پرس کیا اور اسے میں آن کر لیتا ہوں آپ سمجھیں گے اس کے اندر جو مینوال ہے وہ کیسے کام کرے گا مینوال کے اندر فکس ویٹ اور فکس ہائٹ مثلا اس اوبجیکٹ کی ایک فکس ہائٹ ہے اور ایک فکس ویٹ ہے ٹھیک ہے اگر اس کے پر میں یوں دبل کلک کروں مینوال کو سیلیکٹ کر لوں اور اس کی فکس ہائٹ یہ سب ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور باہر آ جاتے ہیں یہاں پہ بالکل سیٹ ہے اور یہاں پہ نہیں ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ ڈسٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ بالکل سیٹ رہ رہا ہے اپنی جگہ پہ کیونکہ اس کی جو فکس ہائٹ اور فکس ویٹ جو ہے وہ میں نے ہٹا دی تھی کنٹرول زی کو پرس کیا اور تبل کلک کروں گا اسے واپس سیلیکٹ کروں گا اس کی جو ہے نا ویٹ وہ فکس کر دیتا ہوں اور ہائٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں اب دیکھیں اگر میں اسے یوں لے جاؤں تو یہ بالکل سیٹ رہتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں اسے نیچے کی طرف لے آؤ یا اوپر کی طرف لے جاؤں تو یہ ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سو یہ ہے کام اس فکس ویٹ اور فکس ہائٹ کا کنٹرول زی کو پرس کیا اور تبل کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر سو گائز میں اس کی ویٹ اور ہائٹ جو وہ فکس کر دیتا ہوں اب یہ جو بٹن ہے یہ کیا کام کرتے ہیں جیسے ٹاپ پہ فکس کرنا ہو یا پھر لیٹ رائٹ بٹن یہ کیسے کام کریں گے اگر گائز اسے میں یوں اوپر کی طرف موو کروں تو یہ ہلکا سا اوپر کی طرف موو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ نیچے کی طرف موو کر رہا ہے یہ دیکھیں نیچے کی طرف آ رہا ہے یہ اور یہ بھی اور اس طرح اوپر کی طرف جاتا ہے اگر میں اسے یوں سلیک کر کے ڈبل کلک کروں گا اس کے اوپر کیونکہ میں نے گروپ کا رکھا ہے اور اسے کر دوں گا فکس آن ٹاپ ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے ذرا سا موو نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل اپنی ہی جگہ پہ رہے گا ٹھیک ہے جی اور اسے اگر میں یوں سلیک کر کے اس طرح اسے یہاں پہ رکھ لوں اور مینول کے اندر آ کرسے بٹن پہ فکس کر دوں اب یہ یہیں پہ رہے گا کہیں موو نہیں کرے گا اگر اسے اس طرح یہ دیکھیں اوپر نیچے کروں تو یہ یہیں پہ رہتا ہے اور اگر اس کی جو یا پھر اس کی فکسنگ ہٹا دیتا ہوں یہ ٹاپ پہ ہٹا دی میں نے اب کیا کرے گا یہ موو کرے گا یہ دیکھیں اس طرح اپنی جگہ سے یہ موو کرے گا دیکھیں ہلکا سا موو کرتا ہے اوپر کی طرف اسی طرح گائز آپ لیفٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لیئر کے اندر آ کر دیکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ گروپ جو سکس ہے یہاں پہ شہو ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ گروپ سیون ہے اس کے اندر آئیز ہے ماؤت ہے نوز آئی برو بنائے ہوئے میں نے اس اوپجیکٹ کے تو یہاں پہ سمپل کر کے میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ اس طرح اس مینول اسپانسیب ری سائز کا استعمال کر سکتے ہیں سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر سیکھا ہم نے اسپانسیب ری سائز کے بارے میں اور نیکس جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی انشاءاللہ سٹیک اور پیڈنگ کے بارے میں سو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سو گائز ملتے ہیں سو گائز ملتے ہیں سو پیڈنگ کے لیے سو گائز ملتا فتі سو گائز ملتا ہے سو گائز ملتا ہے